اسلام علیکم دوستو جے زیڈ اینگلر سے آپ سے رانہ کیسر مخاطب ہے دوستوں کے سوالات کے جواب دینے ہیں دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیا کریں اور جو گھنٹی کی بیل ہے اسے بھی دبایا کریں تاکہ میری تمام چیزیں آپ کے پاس بروقت پہنچ جائیں شکریہ تو اب میں آتا ہوں پوائنٹ کی طرف کہ سید توقیر صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ سردیوں میں کون سے چارے پر شکار ہوتا ہے ایک اور دوست ہیں وسیم عباس صاحب مظفرگڑ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ سردیوں میں یعنی دسمبر جنوری فروری میں شکار کیسے کھیلیں تو دوستو دونوں کا جواب تقریباً ملتا جلتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سردیوں میں جو شکار کے لیے آپ نے چارہ استعمال کرنا ہے وہ زیادہ تر آٹا استعمال ہوتا ہے کیونکہ جب سردی آتی ہیں تو دن میں تو شکار ہوتا نہیں ہے دن کا شکار ختم ہو جاتا ہے صرف رات کا شکار رہ جاتا ہے اور رات کو بھی پچھلے پہر جب گیارہ بارہ پچھتے ہیں آس پڑھ رہی ہوتی ہے دھند چھائی ہوتی ہے تو اس میں یہ شکار لگتا ہے آپ سردیوں میں شکار پڑھ جائیں اس چارے کے گولے آپ لازمن لگائیں اور اس کے بعد آپ نے یہ آپ نے مغرب کے ٹائم پر مغرب سے پہلے پہلے گولے لگا دینے ہیں تاکہ گیارہ بارہ بجے جب پانی تھوڑا سا ہیٹ میں آئے آس پڑھنے سے تو آپ کو شکار شروع ہو جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف آٹا ہی کھیلیں آپ اگر آپ کو گنڈویا ملتا ہے تو آپ کچھا گنڈویا جس کو ہم ریشمی یا چپٹا کہتے ہیں یا تڑپاؤ گنڈویا آویلیبل ہے آپ کے پاس ملتا ہے تو وہ لگائیں اور شکار کھیلیں آپ کو انشاءاللہ تعالی صبح تک مچھلی لگے گی اور زیادہ تار اس پیریڈ میں آپ کو تھیل یا رہو لگے گا اور سیچویشن جو ہے آپ نے ایسی چوائس کرنی ہے ایسی دیکھنی ہے جہاں کہیں دریا میں یا نہر میں سیم نالا کوئی اگر پڑ رہا ہے اس کا ہلکہ ہلکہ پانی نہر میں یا دریا میں گر رہا ہے تو اس پوائنٹ کو آپ سیلیکٹ کریں وہ پوائنٹ بہت سوٹی پل ہوتا ہے اور وہاں پر مچھلی کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے تو جب صبح ہوگی تو آپ کا شکار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو دوستو اب نہریں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں اور دریاؤں میں پانی بھی بہت کم ہو جائے گا شکار زیادہ تر جو ہے وہ ہیڈوں پر ہوگا تو یہ شکار آپ ہیڈ ورکس پر کھیلیں جیسے ہیڈ تریمو ہے اور تونسہ براج ہے وہ ہیڈ پنجند ہے ایسے سپورٹس پر جنوری فروری مارچ تک شکار ہوتا ہے اور جیسے ہی پندرہ مارچ ختم ہوگی تو دنوں میں دوارہ شکار شروع ہو جائے گا تو وہ جب آپ کھیلیں گے اگزیک دنوں کا جو شکار ہے وہ سئی مارچ پندرہ کے بعد ہی شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ دریاؤں میں کھیلیں ہیڈ ورکس پر کھیلیں آپ کو مچھلی لگے گی اور انشاءاللہ ضرور لگے گی نہروں میں کھیلیں اگر آپ کو گنڈویا نہیں ملتا تو صرف آٹھا کھیلیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں بھی بہت چارم ہے وہ لگتی ہے مچھلی لیکن جب صبح ہوگی تو صبح ہوتے ہی دھوپ نکلتے ساتھ ہی آپ کو شکار نہیں ملے گا پھر سارا دن کوئی چال نہیں ملے تو ویسے جو لوگ چاہتے ہیں جن کے پاس دھنے نزدیک ہیں وہ وہاں کھیلنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے لیے چار میں کہ دس گیارہ بجے ہی رات کو چال ملے گی لیکن دریاؤں جتنی نہیں ایک دو تین چالیں آپ کو رات میں مل جائیں گی وہ دھنوں میں اور اگر وہ ریت والی دھنے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ اور اگر گب والی ہیں اور سارے میں ہی گھاس بوٹ ہے تو وہاں پر شکار نہیں ہوگا تو زیادہ کوشش کریں کہ دریاؤں پر اور ہیڈ ورکس پر کھیلیں تو وہ آپ کے لیے سوپی بل ہے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ